بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کے شہر کندھار میں ایک حاجی صاحب امپیر قبیر تھے شہر سے باہر بڑا حویلی نمائن کا مکان تھا ایک دن صبح کے وقت حاجی صاحب کے سارے آٹھ بیٹے جو شادی شدہ تھے بچوں سے میت ناشتہ کر رہے تھے حاجی صاحب نے بڑے بیٹے سے کہا باہر کھیتوں میں ہمارے اوپ چر رہے ہیں ذرا دیکھ کر آئیں اس نے کافی دیر لگائی دوسرے بیٹے کو بھیجا پھر تیسرے کو بھیجا آٹھ بچوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا حاجی صاحب پیچھے سے گئے وہ بھی غائم ہو گئے حاجی صاحب کی میری نے منورک اٹھائی اور کہا کہ باہر یقیناً کوئی بلان کھڑی ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے اوڑ کے ریور میں ایک پاول اوڑ تھا اس نے سب بچوں کو حاجی سمیت ہلاک کر دیا تھا حاجی صاحب کی بیوی پر بھی اوٹھ نے حملہ کیا مگر اس نے اوڑ پر بولی چلائی اور اوڑ مر گیا کرنو بندوں کو اوڑ نے قتل کیا اب حاجی صاحب کی بیوی گھر کی طرف دوڑ گئی وہاں گھر میں اس اچانک حادثے کی اتنا دی گئی جب گھر کے گیٹ میں دعفل ہو گئی پھر ان کے دو پوتے آپس میں کھے رہے تھے ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی اپنے چھوڑے بھائی سے کہا کہ تم لیٹ جاؤ میں تجھے زبا کرتا ہوں یہ بات چیت مزاق میں ہو رہی تھی اور یوں بڑے نے اپنے سے چھوڑے بھائی کی گردن پر چھوڑی چلائی اور وہ مر گیا بچہ خوف سے باونے لگا چھوڑی ہاتھ میں تھی سامنے پتھر پاٹھوکر لگ گئی تھی اور وہی چھوڑی اس بچے کے پیٹ میں گس گئی اس طرح یہ دونوں بچے بھی ختم ہو گئے اور یوں حاجی صاحب کے گھر سے ایک ہی دن میں گیاران ڈلازے نکلے اللہ ہو اکبر انہاں اللہ و انہاں الہ راجیوں